زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو رہی ہے امریکہ بہت بڑی طاقتی ہے بے کچھ شک نہیں لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار اس سے پہلے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک کوشن ہے ایٹلانٹی کوشن ادھر پیسیفی کوشن دو بڑے بڑے باہر ان کے دربیان یہ جزیرہ ہے بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیے لیکن اسے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے اپنی ترقی کی ہے جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے اور اس کو اندر ترقی کے بھی بہت سے کام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بہرحال گفتی ڈیول ہزٹیو لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جبکہ جرمنی چھا گیا تھا یہ سارا یورپ اس نے فتح کر دیا یہ فرانس وغیرہ کے دن کوئی حیثیت ہی نہیں یہ سارے ممالک اس نے فتح کر دیا برطانیہ کی ایٹ سے ایٹ بجا دی لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکر پیدا نہیں جاتی تھی اس لی بمبار بیٹھوا ہوئی تو چرچن نے بڑی کوشش کی دورہ بھی کیا کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی سالش سے ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہاں خود ہو گیا پرل ہارور ایک بہت بڑی جگہ ہے یہ جو پیسیفک کوشن ہے بحر القاہل تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہیں ایسیا کے ادھر سے یو ایسے اس کے تقریبا درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایسے سے ذرا بید تر ہے یہ جزائر کہلاتے ہیں ہواین آئی لینڈز ہواین اب یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے یہاں ایک بہت بڑی بندلگاہ پرل ہارور وہاں انگریزوں کا بہت بڑا انڈا تھا نیوی بیس بہت بڑا اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا اور ان کے جہانس غرق کر دیئے ان کے بیشبار لوگ ختم ہو گئے بربادی تباہی بہت بڑی سرمائیات اس کے نتیجے میں یہ شویر جو اپنے کشار میں سویا ہوا تھا جوٹھا اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا اس کے بعد پاسہ پرڑ گئے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورڈ وارڈ میں جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا جاپان کے اوپر دو بم گرائے تھے تو اس کا مرکس اس سے نکلے گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے بیدان میں لیکن اس کے بعد بھی تقریباً نس صدی تک چالیس پہ تالیس برس تک امریکہ کا ایک بدہ مقابل سامنے کھڑا تھا اور وہ یو ایس ایس آر تھا اور جو ریولیوشن آیا تھا رشیہ کے اندر انیس سو سترہ بھی اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے پورا مشرقی یورپ کمیونزم وہ کمیونسٹ ہو گیا چائنا کمیونسٹ ہو گیا آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونزم پہنچ گیا کیوبا وہ اہمی تک کمیونسٹیٹ ہے یہ طوفان اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سر توڑ کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے تو کنٹین اٹ اس کا گھراؤ کریں کس لئے اسی لئے سینٹو بنی اسی لئے سیٹو بنی اسی لئے نیٹو بنی نورٹ ایٹلانٹک الانس سینٹرل ایشن الانس ساؤت ایسٹ ایشن الانس سینٹو سے پہلے بنی تھی میڈو میڈل ایسٹ ڈیفنٹ ارگنائزیشن اس کے بعد وہ سینٹو بنائی بہت سے لوگوں کے لئے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ نوجوانوں کے لئے خاص طور پر کہ یہ تاریخ جو ہے وہ ہم ان کے سامنے ہوتا نہیں ہے یہ ساری پالیسی اور یہ بھی ایروڈ کر لیجئے ایک طرف کابلزم کا سیلاب آ رہا تھا دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رسیہ بازی لے گیا سائنس میں بازی لے گیا سب سے پہلے ایسٹرونوٹس جو ہیں وہ تو رشیت سے جو گئے ہیں فضا کے اندر خلا کے اندر فضا نہیں خلا کے اندر تو امریکہ کام رہا تھا اور اس کی ساری بھاگ گوڈج پر تھی کسی طریقے سے اس طاقت کو نیچہ دکھایا جائے لہذا معاہدے سینٹو اور سیٹو اور نیٹو یہ سب کے سب کس لیے تھے تو کنٹین یوئس ایسار اب اس کے بعد کیا ہوا یوئس ایسار کی ایک کوئی اکانومی بیٹھ گئی اور دوسرے خاص طور پر جو ہماکت ہوئی رشیہ سے یا یوئس ایسار سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقاملے کے لیے امریکہ کو بہترین موقع مل گیا مریں گے افغان پیسہ ہم دیں گے پیسہ دیں گے ہتھیار دیں گے مرو تم ہم ہی مریں گے لڑو تم لڑو ان سے روسیوں سے پیسے جننے چاہو لے تو بڑے بڑے ٹرنک بڑے بڑے بکس بھرے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے اور بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو بالوں مجاہدین جو تھے افغانستان کے حکمت یار صاحب اور فلان صاحب یہ کیسے عظیم گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے سائز کی فورٹ ویل ڈرائیو گاڑی پیسہ تھا امریکہ کا پیسہ امریکہ کا ہتھیار امریکہ کے سٹنگر میزائل نے دیا جس کے بجے سے اصل شکست ہوئی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلائیں دو فیکٹرز کا کہ یو ایس ایس آس آر بیٹھ گئے ختم ہو گیا اب جب یو ایس آس آر ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور ارٹھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی موسیقی